اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کاس سیریز کی ایک اور منفرد ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے تالپور قبیلے کے بارے میں دوستو تالپور قبیلہ ہوت قبیلے کی ایک شاہ ہے جو مکران سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوا اس کو تالپر بھی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ سندھ میں ستارہ سو اسوی میں داخل ہوا اس زمانے میں سندھ کے حاکم میر یار محمد کلوڑا تھے کچھ عرصے بعد تالپور قبیلے اور حکمران کلوڑا خاندان میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا سترہ سو تہتر میں حالانی کے میدان میں عبدالنبی کلوڑا اور سردار میر فتح علی تالپور کے درمیان مارکہ برپا ہوا اور میر فتح علی تالپور کو عبدالنبی کلوڑا اور اس کے لشکر کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی اس مارکے کے بعد تالپور سندھ کے حاکم بن گئے اور بغیر کسی کی شرکت کے حکومت کرنے لگے خود قبیلے کی اکیس شاکے ہیں جن کے نام یہ ہیں شہدادانی مانکانی شہرابانی خانانی بہارانی مرادانی گرامانی عیسانی دریاخانی بلیالانی جیونانی جیندانی حمدانی شہوانی بارانی مقصورانی آلانی آلوانی تارانی شہلانی حاجوانی شکھلانی دوستو یہ تمام شاکیں سندھ میں آباد ہیں اس قبیلے کے بلوچی افراد سرائکی اور سندھی زبان بولتے ہیں اور حیدر آباز شہداد پور میر پور خیر پور اور سندھ کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہیں دوستو یہ قبیلہ سندھ میں وسیع و عریض ذریعی ارازی کا مالک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سے ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستو اکسس شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشنگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیال رکھیں گھر والا ہو خیال رکھیں اللہ حافظ